السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے محبت کے درجے پر پہنچنا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے ایک ضرورت کے لئے کسی گاؤں کی طرف چلا راہ میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ ایک اونی جبا اور ایک اونی چادر اوڑے ہوئے ہیں میں نے سلام کیا اس نے جواب دے کر پوچھا اے جوان کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا ایک ضرورت سے فلا گاؤں میں جاؤں گا پھر اس نے سوال کیا تیرا مکان یہاں سے کتنی دور ہے میں نے کہا اٹھارا میل ہے کہا اٹھارا میل ایک ضرورت کی تلاش میں آئے ہو یہ بڑی حاجت ہوگی میں نے کہا ہاں پھر اس نے کہا صاحب کریہ سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تمہاری حاجت تمہارے پاس پہنچا دے اور تمہیں نہ تکا دے میں نے اس کا مطلب نہ سمجھا اور کہا اے بڑیہ صاحب کریہ سے میرا تعرف نہیں ہے اس نے کہا کس نے تیرے اور اس کے درمیان توحش پیدا کر دیا ہے اور آپس کے اتصال کو کتا کر دیا ہے اب اس کا مطلب میری سمجھ میں آیا اور میں رونے لگا اس نے کہا تو اللہ سے محبت رکھتا ہے میں نے کہا ہاں کہا سچ کہو میں نے کہا قسم ہے اللہ کی میں بے شک اسے دوست رکھتا ہوں کہا جب اس نے تمہیں محبت کی درجے پر پہنچایا تو کس حکمت کا افادہ فرمایا اس کا جواب مجھے نہ آیا پھر کہا شاید تو ان لوگوں میں ہیں جو محبت کو چپاتے ہیں میں اس کا بھی جواب نہ دے سکا کہنے لگا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور معرفت اور پوشیدہ محبت کو نالائکوں کی میل سے بچاتا ہے میں نے کہا خدا تم پر رحم کرے تم خدا سے دعا کرو کہ وہ میرے دل کو بھی محبت میں مشکول کرے اس نے میرے مو پر ہاتھ جاڑ دیا میں نے پھر اسی کول کا اعادہ کیا کہنے لگے اپنے کام کو جا پھر کہنے لگا اگر سلب ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو بڑے بڑے اجائبات ظاہر کر دیتی اور ایک اح کیج کر کہا افسوس یہ شوک بدون تیرے اچھے نہ ہوگا اور یہ غم بدون تیرے تسکین نہیں پائے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنے بہت سارے